مجھے صرف اتنا بتا دو ریزوان بھائی اگر اللہ ریپ کی پرمیشن دے گا تو تم کرو گے ریپ ہاں ضرور کروں گا اگر اس کا لوگ نہیں چلو بہت اچھا لگا اگر جنگ میں موقع دے گا تو ضرور ریپ کریں گے اور اس حصہ میں مجھے اور آتاتی ہے تو میں ضرور کروں گا اللہ تعالی مجھے پرمیشن دیا ہے اللہ اگر تُو ہے ظلیل کر کے مرے اگر تُو ہے اللہ اور میں تجھے نہیں مان رہا ہوں اللہ تو اگر تُو سچا ہے تو پانچ منٹ میں مجھے موت دے دے ضلیل کر کے اگر تُو پانچ منٹ پہ موت نہیں دے پایا اللہ تو تُو جھوٹ ہے اللہ اور ریزوان بھائی بھی ریزوان بھائی بھی تیرے پر سے ایمان چھوڑ دے گی اللہ ہاں ہاں ریزوان بھائی آواز آری میری ہاں 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 آری بھائی ہوا کیا چلتہ ترنی ہی دم یہ ہو گیا مامولا اچھا پہلے یہ بتاؤ نہراز کو نہیں ہوئیں گے نا نہراز کو نہیں ہوئیں گے نا نے 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 بولا جس کی پریشت Kisadu ہاں ہابی منہی وہ بول دیا اب اسم دی ہوای ہی ک latte کہہ یہ چلتے ہیں نہراز کی بہت ہے نہراز کی بہت ہے نا بے اپنی ایمان کا یہ تو اے کرنگا یہ نا نے نی وہ ٹھیک ہے لیکن ناراز کو نہیں ہیں گے غصتا نہیں ہوئیں گے ن Pennsylvania غصتے کا چاہ ہے گو десяہ oup خط bị رہے گا جوات states Exactly that لہا بھی عبارہ اللہ کے رسول کے چاچا کو ہدایت آخر تک نہیں ملی ہم ہاں اچھا چھا اب تاریت کو آخر تک تو نہیں ملی اچھا بتایا کس نے آپ کو لیکن میرے بارے میں سلمان فارسی ایسا ہے تیران ساہتے تو ان کو ہدایت تالا تالا جیا ہاں میرے بارے میں پتا کیسے چل آپ کو ہاں میرے بارے میں پتا کیسے چل آپ کو وہ چھوڑا بات بات میں ایسا ہی آ گیا تھا رفیق بھائی بتا رہے تھے اچھا رفیق بھائی کیا بولے ہاں رفیق بھائی بھائی کہ تو آپ جانتے ہو بھلا نسار ہے ہائٹ ہے مجھے کلیک آیا ہے کہ میں نے سگنل کے پاس اس کے بعد ابت شاہد مل کے چاہے بھی پیئے تھا ہاں ہاں پاپی بار ملے ہیں میں یہاں سوچا کہ ہائٹ ہے آپ جانتے ہیں اس کے بعد مجھے آ رہا ہے کہ یہ وہی اللہ کا بندہ ہے جس سے میں مل چکا ہوں یہ آتا رہا ہے اچھا پھر تو کیا بولے کیا کرے آپ لوگ نے کیا کرے بولے کہ آپ لوگ جائز پٹل کے مسئلے کے جیسے جائز بھائی بھی بولے کہ یہ مشکل ہے تو بڑا مسئلہ آیا وہاں یہ مجھے بتا وہی ہم نے تھوڑا سا تیکی کیا بھائی تیکی کے میدان میں ہم پہلے سے تیکی کیے تیکی کیے دیکھے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی جواب دھوڑے بھاس کیے بھائی کوڑ میں دیکھ کیا ہوا کوئی تو بھلے ہوگا کس تو رہے گا یک کتاب پڑے یا ویڈیو دیکھے بھائی کس تو ہوا ہوگا ہاں میں بتاتا ہوں جیسے کہ میں کچھ جو ہے تم کو اچھے سے معلوم ہے اپن دین کی دعوت دیتے تھے ہے نا اپن خود دین کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو ہے نا تو دین کی دعوت جب تم دوگے خاص کر کے گئر مسلمانوں کو اور تم بتاؤ کہ ان میں کیا خامیاں ہے تو زہر سی بات ہے کہ تم جب خامیاں بتاؤگے تو وہ بھی تمہاری خامیاں گناہ گا اب دو possibility ہے کہ وہ جو خامی بتا رہا ہے وہ جھوٹ بتا رہا ہے یا وہ سچ بتا رہا ہے تو وہ خامیاں جو بتائی جب ہم discussion کرتے ہیں لوگوں سے اور جب سامنے والا ہم کو ہماری خامیاں بتاتا ہے اور جب ہم جا کے چیک کرتے ہیں اگر وہ واقعی میں خامیاں ہے تو انصاف کا تقاضی یہی ہے نا کہ جو غلط ہے اسو غلط بولا جائے مانا جائے نہ تو پھر آپ پھر سچے نہیں ہوئے نا آپ انصاف پسند نہیں ہوئے آپ سمجھے میری بات نہیں میں چاہ بل رہا ہوں یہ ایک turning pipe میں یہاں سے یہ ہوا اس تو ہوا ہوگا نا وہی بتایا نا اسلام سوڑا وہی بتایا نا کہ یہ جو discussions میں کرتا تھا اس میں کئی ساری چیزیں میرے سامنے آئی تھی لیکن اس کو میں نے سی جیس نہیں لیا تھا لیکن جب Corona سٹارٹ ہوا اور وہ چیزیں پھر ہٹ ہونے لگی مجھے تو میں اس پر بہر کرنے لگا کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے تو جواب نہیں مل رہا تھا اور صحیح جواب نہیں مل رہ تھا تسلی دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی تو اسے چھوڑ دیا اب تک کتنے ویڈیو دار ہے یو ٹو بہت بہت بنایا بھائی ہمارے دوستوں نہیں ہمارے گلے پہ چوری چلائیے اس کے لئے کسی پہ بھروسہ نہیں رہ گیا کیا ہوا ہمارے دوستوں نہیں ہمارے گلے پہ چوری چلائیے اس کے لئے بھروسہ نہیں کرتا ہو میں ہمارے دوستوں ہمارے دوستوں ہمارے دوستوں زندگی گلت پیمی میں یا پھر جو بھی کرنا ہے وہ ہر ایک انسان کی اپنی رائے اور اپنی سوچ ہوتی ہے وہ اسی ساتھ سے چلتا ہے شیف اتبان سے ڈسکس کرنے کا موقع ملا نہیں بھائی وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں بڑے چھوٹے میں کیا ہے دین کا ماملہ ہے بڑے چھوٹے میں کیا ماملہ ہے میں کو کوئی پروبلم نہیں ہے آنکے ڈسکسن کرنا چاہتے he's most welcome میں تو وہ تو امریکہ میں آپ وہاں آنا ان کا یوٹیو میں نے یوٹیو بھائی یوٹیو چینل میرا یوٹیو سبسکرائبر ہے ٹھیک ہے ابھی ایک نیا چینل اوپن کرنے والا انتی نیوٹرل ڈیبیٹ اس میں ایک نیوٹرل پلیٹفورم دوں گا میں لوگوں کو میں کچھ ڈیبیٹ نہیں کروں گا اس میں کیونکہ میں ابھی اس سے تھوڑا بریک لے لیا ہوں کیونکہ میری امی کی تبیت ایبیت خراب ہو دی تھی تو میں تھوڑا بریک لے لیا ہوں وردہ میں ایک پلیٹفورم دوں گا جہاں پہ جس کو بھی ڈیبیٹ کرنا ہے ان کو ایک نیوٹرل پلیٹفورم مل سکتا ہے وہاں پہ ڈیبیٹ کر سکتے وہ میں موڈرےٹ کروں گا تو جہاں تک تم نے جو بات کہی ہے شکھ اسمان ہے اسمان فاروق ہے جو بھی ہے کوئی پروبلم نہیں میں تو جہر پٹل بھائی سے بات کر چکا ہوں میں نیسان ناڈیٹ بھائی سے بات کر چکا ہوں اس کے سپیشیلیسٹ نہیں تھے ابھی ایک بیماری ہے خالی بخار ہے تو ہر سپیشیلیسٹ چاہیے آپ کے بارے میں سوچ جاتا تو کریں تو کیا کریں تو اب جو ہر کی بیماری ہے تو اس کو ہر سپیشیلیسٹ چاہیے نا تو وہ بہت اچھا مطلب دنیا میں دنیا میں دنیا میں صرف ایک اسلام کو بچانے والا ایک چہ کشمان فاروقی بچے ہوئے اور کوئی نہیں یہ آپ کے غلط سیم ہی ہے ایسے تو لیلیس رکھا لے جا تو خالی یہ بس ٹھیک مرس ہوں سے زیادہ نکل سکتے ان کی مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے وہ دیکھو پروبلم یہ نا میں بات بتاتا ہوں پروبلم یہ اچھا یہ بھی ہے سب جو یہ ہی ہے 180 یا 107 کو روی میں اگر وہ سچ سمجھانے میں کامیاب ہے تو کیا وہ سچ نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بلکل آپ کی بات سہی ہے وہ سچ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹروں کی مثال دیتے ہو کارڈیولوجس کی مثال دیتے ہو تو دنیا میں کئی سارے سپیشلیسٹ ہے کارڈیولوجس ہے اچھے اچھے کیونکہ کارڈیولوجی جو ہے یہ ایک مطبع پروون جو بھی ہے الاج ہے لیکن آپ اس طریقے سے اسلام کو سب سے سچا مذہب سمجھتے ہو اور مذہب ایسا سمجھتے ہو جس کے بینا کوئی گزارہ نہیں ہے اللہ اس کے علاوہ کوئی دین کو قبول نہیں کریں گے اور اس میں صرف ایک سپیشلیسٹ بچہ ہے یہ سنکے تھوڑا افسوس ہوتا ہے اور دوسری بات میں ایک بات بتا دوں آپ میں مثال کی طور پہ بتایا تھا یہ ہے مثال آپ لوگوں کی سب غلط ہوتی ہے سب سے بڑا پروبلم یہ ہے جو بھی مثال دیتے ہو اس پہ جواب دیا جائے تو پروبلم ہو جائے تمہارے سے زیادہ تمہارے سلطان بہت بولتا تھا آپ کو معلوم ہے ہاری سلطان سے ڈیوید ہوئیتی عطمان فروض صاحب کا نیچے پروبلم نے کا نہیں میں نے دیکھا ہوں اس نے خود بولا کہ مجھے عربی نہیں معلوم ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ایک میرے ایک میرے آپ کو معلوم ہے ہاری سلطان کی وہ ڈیسکیشن میں نے دیکھ ہے اور بہت اچھے سلطان ان کے ساتھ عشمان مین فاروپ نے بہت اچھے سے بات کی لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اگر ہوتا ان سے ہاریس کے بدلے میں بات کرنے کے لئے تو میں ایک الگ طریقے سے ان سے بات کرتا بات یہ ہے کہ آپ جو یہ بول رہے ہو کہ ہاریس آپ سے بڑا ہے یہ جو بھی ہے ہاریس جو ہے وہ میرے سے کافی پہلے سے آکے کام کر رہا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے میں جب live کرتا تھا میرے live discussions دیکھنے کے لیے ساڑھے تین آزار لوگ ایک ساڑھ دیکھتے تھے live جو کہ normal کوئی ایک ایک million subscriber والے لوگ جو ہے جن کے چینل سے ان کا live خود آپ کے زاکر نائک کا live میں 700 سے زیادہ لوگ نہیں رہتے ہیں میرے live فرق یہ پڑتا ہے کاؤٹنگ مطلب پاؤنگ سے تم کیا ثابت کر میں چاہتے پتاس ہزار آدمی کو ایک سو میں گرون میں یہ کر پہنچ ہزار آدمی گلا سکتے گرون میں نہیں آج کے زمانے میں گراؤنگ کی ضرورت ہی نہیں زاکر نے خود بھاگا ہوا ہے بچارہ کان سے آئے گا میں دیکھو یہ میشار 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 بھاگا ہوا ہے دوڑا ہوا بھاگا نہیں بھاگا بھاگا نہیں بھاگے بھاگے آئے فیس کرے نا بھائی تو فیس کرے نا پتہ چل گیا کہ مجھے ٹراب کر رہے ہیں اب جان وہ بھاگے نہیں تھے وہ آرد آف کنٹری میں تھے ان کو ٹراب کرنے کی کوشش کی گئی تو درد ہوتا ہے نا اسے سنکے میں آٹھ مینے رہے چکا ہوں تو میں یہی میری بھائی بھائی چاہیے زاکر نا یہ ہوا چاہیے تم کو کئی دکھ ہو ہونی جی ضرور ہی تم کو خوش ہو چاہیے نہیں 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 میں وہ نہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں جو الفاظ استعمال کیے کہ زاکر نا بھاگ گیا آہ انڈیا سے اب وہ دکھ ہوا اسی طریقے سے میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میری آئی دنٹیٹی ریویل کی گئی اور میرے دوست لوگ نہیں آپ کے اہل ادیس جماعت والے نہیں کیا تو میرے اوپر یہ اعزام لگایا گیا کہ میں پیسو کے لے کیا اور میں بھاگ گیا تو وہ کہا تک صحیح ہے جب زاکر نائے بولے تو آپ کو غلط لگتا ہے تو میرے بارے میں اگر کوئی بولے تو یہ صحیح کیوں لگتا کوئی بھی اعزام لگاتا ہے مسلم بھی آپ کے اعزام لگاتا ہے تو اس کو ضرور دینا پڑے گا تو اجلانی میں میرے کسی سے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں open minded ہوں اور میں کبھی اپنا ذہن بند کر کے نہیں رکھتا ہوں کہ یہ اگر سج بھی بتائے گا تو میں اس کو نہیں مانو ہوں میرے میری بالکل ایسی سوچ نہیں ہے ورنہ میں زید بھائی سے بات نہیں کرتا باقی لوگوں سے بات نہیں کرتا میں ٹھیک ہے تو بات کیا کیا زید بھائی کنیک کروا تھے باقی میرے خیال سے زوم پہ یا سکائپ پہ ہم نے بات کیا تھا تو میں بات کر چکا ہوں بھی چینل اوپن کرنے بات کی بات نہیں ہے چینل اوپن کرنا میرا کوئی پری پلان نہیں تھا چینل اوپن کروں گا اس سے پہلے چینل کا جب میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس سے پہلے ہی میں بات کر چکا ہوں تقریبا میرے خیال سے 6-7 گھنٹا بات کر چکا ہوں الگ الگ دن میں سلیوری کا جو مسئلہ ہے اسلام میں جو بہت بڑی وجہ بنی میری اسلام چھون میں کی اس پہ میں بات چکا بنا اب دیکھو آپ کو نہیں پتا ہوگا یہ اسلام میں لونڈی بازی پتا ہے اسلام میں لونڈی بازی ہے ہاں ہاں پتا ہے نا پتا ہے لونڈی بازی ہے جنگ میں پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے وہ پوچھ رہا ہوں پتا ہے پتا بتاؤ جرا لونڈی بازی کے بارے میں کیا پتا آپ پتا ہے جنگ میں جیتے یہ تو جو یہ ہے وہ یہ بنائے جائے گا ہاں کیا بنائے جائے گا بغیر نکاح کے اسے یہ کر سکتے سیکس کر سکتے نا اور اس کو بیج بھی سکتے اس کو بیج بھی سکتے نا تو بیج نگا جب اسنا بڑا سکولر تو میں نہیں ہوں اس لئے میں نے آپ کو بولا چلو بیج دو میں بولتا ہوں بیج بیج نے کا آپ کو نہیں پتا ہے لیکن آپ کے مختی آسی ندی ملواز دی جس کو بہت سارے لوگ مسیح سمجھ رہے بھی میں ان سے بھی بات کر چکا ہوں وہ بھی ماریا کٹیا جو ہے حضور کی جو باندی ہے ماریا کٹیا ان کو دو گفت کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو آپ کو تھوڑے دن کے لئے نئی معلوم ہے کہ ان کو بیچا بھی جا سکتا تھا حالان کہ بیچتے بھی تھے باقیدہ حدیث ہے اور بنو قریضہ کی جو لونڈیا جن کو بنایا گیا تھا ان کو نجت کے بازار میں بیچا گیا تھا ٹھیک ہے یہ اپنے تم کو تاریخ تبری اور باقی جگہ پہ بھی مل جائے گئے میرے پر can بھی موجود ہے تو اور آپ کے عالم جو ہے اس سے انکار بھی نہیں کرتے آپ کو نہیں پتا ہے اس طریقے سے باقی مسلمانوں کو نہیں پتا ہوتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی یہ کسی کی عورتوں کو اس طریقے سے پکڑ کر ان کو لونڈی بنانا اور ان کے ساتھ ہم بستری کرنا آپ بلدوں کہ ایسا پوچھ رہو جیسا یہ وجہ بنا تمہاری مطلب یہ آپ کے لئے نورمل سکتا ہوں تو جو میں کو آتا ہے وہ نہیں آتا ہے وہ نہیں آتا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز غلط سمجھنے کے لئے آپ کو عربی کا سکولر ہونا جیسے اگر ریپ ہے تو ریپ تو ریپ ہے وہ غلط ہے آپ کو ریپ انگلیس میں بولنا آتا بھائی میں سرینڈر ہو گیا نہیں ایسا نہیں یہ یہ ہوتا ہے نا آپ کو اپنے حساب سے لگتا ہے کہ وہ اس کی حالت خراب ہو گئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسمان من فاروق جی اس کے پر جواب نہیں یہ اپنا اپنا پرسپیکٹی ہوتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی ادھر کبھی نہیں ادھر کبھی نہیں ادھر کبھی بھول دے گا کہ یہ ڈیویٹ پہ کس یہ ہوا ہے نہیں ٹھیک ہے دکھاؤ کہ ہاریس کا آرگومنٹ صحیح تھا اچھا ایک کام کرو میں میری ایک بات سنو میں ہاریس کے اوپر اتنا زیادہ بول نہیں سکتا ہوں کیونکہ مفتی فضل حمدر کے ساتھ میں نے کیا ہے مفتی یاسی ندیم کے ساتھ کیا ہے آپ کو نیوٹرل بند پہلے تو خود دیکھو آپ ہو سکتا آپ کا زیادہ گئے سنو میرے بات کمپیٹ کرو شیخ یاسی پہ بھی ہوا شیخ یاسی ندیم الواجدی صاحب سے بھی میں دسکیشن کر چکا ہوں مفتی فضل حمدر صاحب سے کر چکا ہوں جی جو دیوبندی ہے ٹھیک ہے تو ان سے بھی کر چکا ہوں مفتی فضل حمدر سے میری دسکیشن ہو چکی ہے فیس بک پر دسکیشن ہو چکی ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا جہاں پہ بخاری ہی آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط چیز ہو جائے گی مجھے یہ بتاؤ آپ بولڈو کہ عثمان من فاروق سے آپ جا کے بات کرو لے کے آؤ مجھے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آپ کی اپنی عقل کہاں ہے آپ یہ بتاؤ کہ کسی بیوی کو کسی کی وائف کو کسی کی ماں کو کسی بہن کو کسی بیٹی کو آپ جنگ میں جا کر آپ اچھے انسان میں ملوم ہے اسلام میں جائز دیتا میں بھی کروں گا میرا ایمان ہے مطلب ایک بات بتاؤ اللہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا جو کرنے کا پرمیشن انسان تجھے ہے تو وہ کروں گا اچھا میں کوئی بات بتاؤ اللہ نے تو پرمیشن دیا ہے رسول اللہ نے بھی یہی کام کروایا اور کیا گی مجھے ایک بات بتاؤ میں تو آپ کو اچھا انسان سمجھ رہا تھا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اچھا ہی ابھی بٹھی ہے یا نہیں اگر آپ ایک من رسول رسول بھائی آپ خود سرٹیفیکٹ دو دو میں ڈھوک جاؤ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ خود ابھی سرٹیفیکٹ دو گے کہ یہ کام صحیح یا گلت ہے میں آپ کی زبان سے نکل باؤں گا ایک سیف دو میٹ دے دو مجھے میں پہلے آپ کی جاننا مردوں کو آپ نے مارا تو ان کی عورتوں کو آپ آپ کے پاس بیوی پڑی ہے پانچ ایک سرٹیفیکٹ لے کے آکے گھر پہ بٹھا کے آپ کے ساتھ سیکس کروگے یہ آپ کی سوچ ہے نا آپ ٹھیک اور بچوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو بھی آپ کو اچھا لگے گا آپ کو مار کے اس کے بعد آپ کی بیوی ہے آپ کی ساتھ سال کی بچی ہے یا پندرہ سال کی بچی ہوگی جوان بچی اس کو کو کوئی لے کے سیکس کرے کیونکہ آپ کو مار دیا آپ ہار ان کو اگر کوئی لے کے جا کے اسی طریقے سے سیکس کرے ایک منہ ان کے ساتھ سیکس کرے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو گرانٹ روڈ پہ یا اپنی بینڈی بجار میں جا کے بیز دے میرا کام ہو گیا ہے اب جس کو خرید نہ خوبصورت ہے نہیں خوبصورت ہے پھگر اچھا اور چکن کھلا رہا ہے پوٹل میں لے کے جا رہا ہے کھلا ایک مہینے کے بعد اچھا پورا استعمال کر کے اس کا دل بھر گیا اس کے بار پھر دوسرے کو بیز دے آپ کو اچھا لگے گا آپ کی ہفاظت کی بات پوچھ اللہ ہے اللہ کے پریمان ہے جس کو جتنی طاقت ہے اتنا آز بات آ میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے جیسے میں نے بتایا جو رسول اور صحابہ کرتے ایک منٹ رو اللہ حفاظت کرے گا ایک منٹ چائنہ کے مسلمانوں کی تو اللہ نے حفاظت نہیں کیا وہاں کے مسلمان اور اراق اور افغانستان کے مسلمانوں کی تو اللہ نے حفاظت نہیں کیا وہاں کے دنیا یہ تیسٹ ہے بھائی تیسٹ ہے کچھ بھی ہے میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے ہماری تقبیر میں ایسائی ہے تو ہو کے رہے گا لیکن آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے خیامت میں اجر ملے گا وہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں سزا آپ کی بیوی بچوں کو ملے ان کا کوئی ریپ کرے اور آپ کو اس کے بدلے اجر بہتر مل جائے تو ایسے اجر پہ وہ بات میں سائیڈ میں رکھتے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا یہ نہیں کہ کہ بیوی بچے جنگ میں ہار کے دوسرے کے حوالے ہوئے نمبر 1 5 تو یہ سوچو یہ ہی انسانیت ہے جو تھوڑے دیر پہلے آپ کی انسانیت مر گئی تھی دوسرے کے بیوی بچوں کے لئے اور اپنے بیوی بچوں کے لئے جو انسانیت آئی ہے یہی انسانیت ہے جو اسلام میں نہیں ہے اسلام میں انسانیت سیت مسلمانوں کے لئے ہے گیر مسلمانوں کے لئے انسانیت نہیں ہے آپ جو یہ راستوں پہ جا کر جو دعوت کرتے ہو اسلام انسانیت کا مذہب ہے بھائی چارے کا مذہب ہے کیونکہ رزوان بھائی میں سچی بتا رہا ہوں آپ نے تحقیق نہیں کیا ہے اللہ کے نظریق جو گیر مسلمان ہیں ان کی کوئی عزت نہیں اللہ گالیا دیتے آخرت میں زلیل نہیں ہونا چاہتا آخرت دیکھیے بھائی دیکھ یہ ہمارا ایمان ہے تو اس کو پاگل اس کو اندوشواز بولتے بلائنڈ بلائنڈ بلیف بولتے جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے جو ثابت کی نہیں جا سکتی اس پہ آپ اندوشواز کرتے ہوئے آپ کسی کی بیوی بچوں کو جا کے ان کا ریپ کروگے پکڑ کے اس کو بولتے اندوشواز اور یہی کام جو ہے ہر لوگ جو اس پوش پہ بیٹھتے ہیں لوگوں کو exploit کرتے یہ اندوشواز کو لے کر exploit کرتے مجھے بتاؤ جہنم آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھ یہ کیا ایمان ہے اللہ ہے اللہ کے رسول ہے کہا سے کہا سے کیسے ایمان لائے جب ایک تیز میں اتنی گندگی ہے اتنی گندگی ہے تمہاری بھی تو سوچ ہے تم نے کہا نا کہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ہو موڈی کو اسلام سے نفرت ہے موڈی کہا سے سوچ ہے اس پہ ہم کیا کریں نہیں وہ اس کے حساب ایک دیسوان بھائی میں کوئی بات بتاؤ ایک میرے ٹھوکو 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 اس پہ بھی میں آپ سے بات کر لوں گا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جو چی جو گندگی ہے اور تم خود مان رہے ہو کہ گندگی ہے آپ نے کہا نا میں پسند نظر میں گندگی نہیں ہے نا وہ ہوں آپ بول رہے ہو نا کہ میں پسند نہیں کروں گا کہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ہو کہ کہ نہیں کہ میرے فیمیلی میں تخدیر میں ایسا ہی لکھا ہے تخدیر میں لکھا ہے آپ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے ہم میری حفاظ کروں گا تم کو ہفاظت کیے کچھ بھی کیے تم کو مار دیا گیا جنگ جنگ ہوتی ہے ہاں تم مار گئے آتا ہے اگر ہار ہوتی بتاؤ اچھا 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 جنگ کرنے آئے اس کے لئے سب جائز ہے میں ایک بات بتاؤ حضرت آئیشہ جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ جمل کہتے ٹھیک ہے پتا ہے نا آپ کو ہاں پتا ہے اب جنگ جمل میں ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے میں جنگ کا نام غلط لے رہا ہوں لیکن اتنا تو پکا ہے کہ حضرت آئیشہ کی جنگ حضرت علی کی ساتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں حضرت آئیشہ جو ہے حضرت علی سے ہار گئی ٹھیک ہے کئی صاحب آمارے بھی گئے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی لوجک کے حساب سے حضرت آئیشہ کو لونڈی بنانے چاہیے تھا یا نہیں بنانے چاہیے تھا کیونکہ جنگ کرنے آئی تھی نہیں جنگ کرنے آئی تھی مطلب آپ کی ماں ہے تو اس کی عزت گہروں کی ماں ہو گہروں کی بیٹی ہو گہروں کی بہن ہو تو اس کی عزت نہیں ہے یہ آپ کی سوچ ہے حضرت آئی شاہ کیونکہ آپ کی ماں ہے اس کے لئے ان کو ایک میرے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں سنو سوچ کتنی مر جاتی ہے جب آمی مسلمان رہتا اور اسی وجہ سے میں میرے نظر اگر میرے سے پوچھو گے مثال کی طور پہ دنیا کی سو ایک میٹے بھائی ایک میٹے بھائی میرے میری بات سن لو میں جذبات میں نہیں بول رہا ہوں میری بات میری بات تو کمپیٹ ہو جانے تو ایتنا بولے میں سنا دو منیٹ سنا میں دو ہی بات رکھوں گا اللہ تعالی ایتنا ہی کروں گا کمو دعا کچھو ایتنا ہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی ہدایت دے آمی یہ آگے نا آپ اصلیت 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 دنیا کو اصلیت دنیا جلیل بیواری خد 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 گھر دیکھو یہ آپ جذباتی ہوگئے آپ جذباتی ہوگئے آپ ڈیشن کیوں ڈھبرا رہے کیوں تُم میں نہیں ڈھبرا رہے ایتنا بہادوری کی بات یہ یہ بات کر رہے مہ سے کیوں ڈھر رہے تُم ایتنا میں جہی گھرا رہا بھائی میں رہے اس کے لئے میں نے پوچھا تھا کہ نعراض تو نہیں ہوگی آپ نعراض ہوگئے میں کہی نہیں کر رہا ہوں نعراض ہوگئے آپ میں سایت بات کر رہا گھبرا کیوں رہے موت کماؤ نا بولا کیوں در رہی میں یہ کہ موسیقی مانگا کہ اب ہی آدھا گھندی ہماری شای ان سوسائی کرو اللہ تو نے تم بہت سائی دے گا اللہ تو نہیں آب اب سوسائی بولو میں مرت ہوں مرت مرت ہوں میرے مرت مرت کانی مرت آس مرت ہی اچھا میں ایک چیز پوچھتا ہوں ریزوان بھائی دیکھو ابھی ریکھو آپ اس جگہ پہ آگئے بہت سے نہیں دھڑا بھائی ایک ایمان اور اینان ایمان والے کا پرخیصہ ہی ہے کہ ایمان والا بہت سے کبھی درتا نہیں ہے تو کیا کرتے ہو دھڑا چلو ہوگی ایک میرے بہت سے دھڑا چلو ہوگی آپ ریزوان بھائی جزباتی ہوگی بہت جزباتی ہوگی جزباتی ہوگی مانگو موت جزباتی ہوگی جزباتی ہوگی اگر مئی غلط ہوγά اللہ صاحب مجھے موت دے میں بول رہا کہ اگر اللہ صحیح ہے تو مجھے پارچو میں موت دے دے آدھ گھنڈے کے اوپر ہو گیا موت نہیں آئی فجiste بات کہ رہا ہوں اللہ صاحب مجھے موت دے میں بولا نا اگر اللہ صحیح ہے ریزوان بھائی ریزوان بھائی اللہ نے لگایا اچھا ریزوان بھائی اچھا اس نے جذباتی دو منٹ رکھ جاؤ دو منٹ رکھ جاؤ اور کیا کوڑ کی بیماری ہو جائے کوڑ کی بیماری بھی ہو جائے اب کچھ سوچو آپ کی ماں کے بارے میں آئیسی بھی ماری اللہ تمہارے 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 سوچ رہے گے موت تک تو میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ تم کا آئیسی موت دیں یہ دنیا میں آج تک کسی کو نہیں دیا ہے آئیسی بھی مارید ہے سڑ سڑ کے مرے اگر تمہاری تقریب میں یہی سوچ آخرت تک رہے گی اللہ تعالیٰ تک آئیسی زلیل کر کے مرہے ہیں آئیسی زلیل کر کے مرہے ہیں ترزوان بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نام کیوں خراب ہے یہ ایسی سوچ کی وجہ سے ایسی کٹر تھا کی کٹر سوچ کی وجہ سے ایتنے گھٹیا تو نہیں ہے کہ یہ مورتہ سے سٹیفیٹ لے آپ خود سٹیفیٹ دیئے نا کہ آپ نے ابھی دیکھو آپ کو کتنا گستہ آیا کہ جو ہماری ماں بہن کے بارے میں ایسے الفا رستعمال کرے آپ خود بولے مطلب آپ کے نظر میں جنگی سوچ والے لوگوں کو مسلمان کی سٹیفیٹ ضرورت نہیں ہے میرے کو ایک بات بتاؤ رسوان بھائی کہ ابھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے بولا کہ آپ نے ہماری ماں کے بارے میں بہن کے بارے میں ایسے گندے الفا جستعمال کرے حالکہ میں نے گندے الفا جستعمال نہیں کیے بلکل جو رسول اللہ اور صحابہ کرتے تھے وہی چیز میں نے آپ کے اوپر فٹ کیا تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہاں ہے اللہ نہیں ہے اللہ کدھر ہے اللہ تو یہ انگریشواس میں تم زندگی جزار رہے ہو موسلمان تھے لیکن ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے یا کدھر پیدا ہوئے تھے بعد میں پھر سے اسلام میں آئے یا کیا ہوا تھا نہیں میرے ماں باپ پیدایش ہی مسلم ہیں آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھا سمجھا نہیں تھوڑا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی سوچ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ اگر بچپن سے مسلمان نہیں ہوتے تو تھوڑی سوچ آپ کی اچھی ہوتی لیکن چونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنی کٹر سوچ آپ کی اتنی ایسی سوچ کیوں ہے میں ڈیسائٹ کرنا ہوں کہ تم پون ہوتے ہو میں نہیں ڈیسائٹ کر رہا ہوں میں اس کے لئے بولا تھا کہ آپ کی اپنی سوچ میری اپنی سوچ میسار میسار تم کیوں تم کو یہ آخات بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ جیت سے بات کرنے رکھا تم اپنے طور سے بولے کہ میں آپ جیت سے بات نہیں کروں گا آنکھوں سے دیکھنے کی یہ سلاحیت حاصل کروں گا کرتا ہوگے تم کیا کیا مطلب سمجھا نہیں ہے کیا بول رہا ہوں کون سی سلاحیت جیت ہے تمہاری جو گندے الفاظ استعمال کر رہے ہو ہاں ہاں زبان بات کر رہے ہو میں نے کیا گندے الفاظ استعمال کیا میں آج سے یہ جیت سے بات نہیں کروں گا آنکھیں من کروں گا اور میری جیت باہر سے جھنگا لوگوں کو نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مطلب یہ بولنے سے مطلب کیا بتانا چاہے ہو تمہاری جیت کو بھی تمہاری آخات کارنے کی تمہاری آخات نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا نہیں تو اس سے کیا ہو گیا اس سے اللہ ثابت ہو گیا اس سے اللہ اچھا ثابت ہو گیا اس سے اسلام اچھا ثابت لیکن اس سے اللہ اچھا ثابت ہو گیا اسلام اچھا ثابت ہو گیا کیونکہ میرا گی پہ کنٹرول نہیں ہے اس سے یہ بات اچھا ثابت ہو گیا کہ آپ دوسرے کی عورتوں کو آپ دوسرے کی عورتوں کا ریپ کرو گے اس سے یہ اچھا ثابت ہو گیا چونکہ میرے جیپ پہ کنٹرول نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ پرمیشن دیا ہے ریپ کی پرمیشن دیا تو جائز ہے ریپ کی پرمیشن دے تو جائز ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ اگر ریپ کی کائنات کو پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے مجھے صرف اتنا بتا دو اگر اللہ ریپ کی پرمیشن دے گا تو تم کرو گے ریپ ہاں ضرور کروں گا چلو بہت اچھا لگا اگر جنگ میں موقع دے گا تو ضرور ریپ کریں گے اور اس حصے میں مجھے عورت آتی ہے تو میں ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے پرمیشن دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چلو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً چالیس منٹ سے ہماری بات ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ اسمان بن فاروق آپ کے پاس کانٹیکٹ ہے تو آپ دیکھئے کسی طریقے سے اگر کانٹیکٹ ہو سکتا ہے تو میں بات کرنے گا ہماری بات کرنے گا ہماری بات کرنے گا ہماری بات کرنے گا ہماری بات کرنے گا لوگوں کو پتا تو چلے لیکن آپ لیکن آپ میرے کو بدعا دے رہے کہ میرے کو کوڑ لگے یہ کرے تو سوال کیسے کروں گا یا تو مسلمان ہو جاؤ یا تو برباد ہو جاؤ دو ہی چیز ہوتitta ہے وہی وہ جاؤ یا تو مسلمان ہو میں وہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دو ہی اپسشے نہیں یا تو مسلمان ہو جائے یا تو برباد ہو جائے ضلیل ہو جائے دنیا میں سب لوگ مسلمان حجت والے رہے جو آج تک میں نے کبھی ایسا ڈائریکٹ چچی نہ مجھے یہ نہیں بولا میری پوری بات ہی نہیں سنے اگر تمہاری اتحق میں اگر یہی آخر تک زندگی ہے تو آخری زندگی کا حصہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسا ضلیل کر کے مرے تو ایسے تو کئی مول بھی بھی مرے اجنب گندگی والی موت اچھا ان کے لئے تیسٹ ہے اور ہمارے لئے علمد ہے ایسا بھی لوگی کو تیسٹ ہے جو ناسٹیک ہے جو مورتد ہیں ان کے لئے آزاب ہے ان کے لئے وہ آزاب ہے ایسا بھائی یاد جہنم میں جا کے بھی ہسنے کا یہ ہسا جہنم میں بھی جا کے ہسنے کا ایسا ہی کسا رہے جہنم لیکن چلو راؤن مار کے آتے ہیں اسی لئے میں تم کو بول رہا ہوں موت مانگو بول رہا ہوں جنت ہے جہنم ہے یا نہیں ہے پتا چلے گا نا اکتالیس منٹ ہوگی اللہ موت دیا ہی نہیں ابھی بھی موت پانگلے کتا ہے میں مانگا نا اچھا میں مانتا ہوں اچھا رکھو میں مانتا ہوں ایمان والے کا فرح یہی ہے اچھا ایک منٹ بھائی ایک منٹ مانتا ہوں موت تمہارے سامنے رکھ جاؤ دیکھو ابھی مانگ رہا ہوں مانتا ہوں موت دو منٹ رکھو اگر اللہ سنونا یا اللہ سے ہاتھ ادائے کہ کہو کہ وہاں تو تاختہ رہے تو مجھے زلیل کر کے مرا ایک منٹ نہیں نہیں میں اس سے بھی ارے اتنا ٹائم کیوں دینا ہے مجھے میں تم سے دیکھو بھی مانتا ہوں اللہ سے موت ہاتھ پیٹ دونوں اٹھا کے مانتا ہوں اے اللہ اے میرے پرور دکھا ہوں اے محمد صاحب کے اللہ اگر تو واقعی میں اللہ ہے تو نے جنت اور جہنم بنائی ہے اور تو اس دنیا کا مالک ہے اے اللہ تیرے سے میں گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہوں کیونکہ رزوان بھائی بھی چاہتے ہیں تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اے اللہ رو کے دعا مانگتا ہے اللہ اے اللہ اے اللہ اگر تو ہے زلیل کر کے مرے اگر تو ہے اللہ اور میں تجھے نہیں ماند رہا ہوں اللہ تو اگر تو سچا ہے تو پانچ منٹ میں مجھے موت دے دے زلیل کر کے اگر تو پانچ منٹ پہ موت نہیں دے پایا اللہ تو تو جھوٹ ہے اللہ رزوان بھائی بھی رزوان بھائی بھی تیرے پر سے ابان چھوڑ دے گی اللہ اگر تو سچا ہے اللہ یہ 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 پانچ منٹ میں بہت دے گا ایک گانتے سے مانگ رہا ہوں اللہ ایک گانتے سے مانگ رہا ہوں اللہ اے جگانتے سے تود نہیں پٹھنا س gobی تو پار اللہ میرے اللہ گھلی الگ شوڑے سڑ کے پرے سڑ کے پرے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے لیکن تیرے چمچ کو مت بھیجنا اللہ محط دینے کے لئے تُو محط دے اللہ چمچوں کو مت بھیجنا محط دینے کے لئے تُو محط دے دے اللہ پانچ م指 تے دے اللہ سچا تھاوی توجے اللہ تیرے سچا تھاوی توونے ہا ایک آخری موقع اللہ پانچ مبیٹ ہے تیرے پاس اللہ ریزوان بھائی خانچ مبیٹ پانچ مبیٹ تو میں نے میں نہیں بولاکھا تمہارے سے اللہ مہت ہے سکتا ہے اس میں قادر نہیں ہے اللہ اس پہ قادر نہیں ہے بول دو نا اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ موت موت 혼ے کے بات پتا جائیں مہت ہے آپ کو دے بار سے آفتہ اللہ یہ ایک اپی ڈیویٹ بنا ہو مجھے دفنا نہیں کہ انسان هنے کا نہیں مرے باڈی ہاں ہاں میکل میڈیکل ہی جائے گی انشاءاللہ مری باڈی کوئی مشکل نہیں میری باڈی میڈیکل میں جائے گی میری جلاو بولو جلاو بولو ٹھیک ہے وہ میڈیکل کے بات چاہے وہ جلا دے یا اس کو دفنا دے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں چاہے جلا دے چاہے دفنا دے چاہے خودمان سے میں کوشش کروں گا ہاں ہاں رفت اور تھوڑا آپ اپنی اکل بھی لگاؤ سیخ عثمان کے مقلل کتنی انکار کرنے کی صلاحیت یہ کیے ہو پڑھائے ہو اللہ تعالیٰ اس کو سچائی کو لے کے آئے گا سیکھ عبو زید زمیر سے بھی کانٹیک کرو سنو میری بات سیکھ عبو زید زمیر سے بھی کانٹیک کرو اگر سیکھ عبو زید زمیر کو بات کرنا ہے ایک میڈیک میں مطلب آپ سیکھ عبو زید زمیر زید پٹیل نیسا نادیا ڈوالا یہ کس کو بھی سپیچلسٹ نہیں سمجھتے ہو اس پیل میں مرتدو کے پیل میں سپیچلسٹ نہیں ہے وہ مرتدو کی سپیچلسٹ اس کی کسسسس کا کیا کیے ہیں عبو زید زمیر سب کے بارے میں ایک مجھے نہیں م Upper لیکن زہد زہدو کے بارے میں مہ نہیں کے سکتا کہ وہ اس سپیچلسٹ ہے آچھاót بھائی بہت پٹیل بھائی سپیچلسپالہ ہے میرے بہت اچی دوست ہے اس میں کوک scrutiny دعینتا نہیں ہے سپیچلسٹ نہیں ہے وہ بھائے ہاں یہاں تو اللہ فیل شابیت ہو گیا پانچ ویٹ میں بات کرنے لیے ڈر رہے ہیں اوزمان سے ارے بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ لے کیا ہو سی کشمان پاروک کو لے کیا ہو اور پیس ٹو پیس بولنا پیس ٹو پیس دسکشن کریں گے بولنا میرے چینل پر بہت شکریہ میری بات کوئی بری لگی ہو تو ماہف کرنا میری نیت نہیں میں تو آجے مصیب میں ہدایت تم کو اللہ تعالیز دے میں یہی کر سکتا ہوں میں یہ بور جاؤں ہوں تو اللہ کے خلاف بولنا ہے تو اللہ کیسی موت دیں جو عبرت حاصل کریں ٹھیک ہے میں یہ بور جاؤں ہوں تو اللہ کیسی موت نہ دیں اچھا میں یہ بور جاؤں ہوں اگر تم یہی یہی تم رویہ رہے گا یہی تم لوگ اس انداز سے گومرہ کرے گئے تو یہی تم لوگوں کا لائف ٹائم کر رہا ہے تو اللہ تعالیز دیں جو بہت ہے یہ میرا اللہ تعالیز دیں جو بھی بہت ہے کوئی مشکل نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لائف میں آنکے بڑھو اور خوب ترقی کرو میں چاہتا ہوں میں کسی سے دعا نہیں کر رہا ہوں بولا بھی مت مرتضی کی چاہیے بھی نہیں اچھا یہ وہ تم کا ضرورت ہی نہیں ہے اچھا چلا پہل خیال لگو میرا اور اللہ کا ماملہ اچھا لگا بات کر کے ناراض مت ہونا اس کے لئے میں نے کہا تھا آپ کو کہ پلیز ناراض مت ہونا کیونکہ یہ سب جب ہم دسکشن کرتے ہیں تو کچھ ایسا اوپر نیچ پوچھ نیچ ہو جاتی ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی خراب ہو دوستی تمہارے سے مرتض سے مرتضوں سے دوستی نہیں کرتے ارے اسلامی حکومت ہوتا تھا پہلے میں تلوار لگ تمہاری گردوں لڑا اڑی کلتے تھے گردن گردن اڑا دیتے تھے میری واللہ واللہ بول رہا واللہ بول رہا آج تمہیں افغانستان ملتے تھے تو میں تلوار گلدات میں تو افغانستان کیوں نہیں چلے جاتے افغانستان کیوں نہیں چلے جاتے دورمن تو بولی دی نہیں گورنمنٹ بولی وہ چھوڑ دو تم کیوں نہیں گئے تم کیوں نہیں گئے تم کیوں نہیں گئے افغانستان چلے جاؤ شریعت ہے ادھر یہ بھی اللہ کی زمین نہیں ہے نہیں لیکن یہاں پہ اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ کی شریعت نہیں ہے نبی تو کہتے لیکن لائیں گے نہیں آپ کیا چاہتے ہو آپ کیا چاہتے ہو انڈیا میں شریعت آئے اور کانسٹیٹویشن چلے جائے جو ڈیموکریسی ہو جانی چاہیے آپ کیا کہہ رہے ہو پھر ایک بار ریپیٹ کرو جب ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یہ 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 بات ہے میرے پاس یہ 8-8 ڈھنٹے کافی سر لے گے بیٹھا ہے کیونکہ تو بچھا ہے تو ایک بار آپ کی بات ریکارڈ ہو رہی ہے سر سافی کر لے گے بیٹھے ایک بات وہ لازٹ والی بات ریپیٹ کر دو جب لازٹ والی بات ریپیٹ کر دو لازٹ والی بات ایک بات ریپیٹ تو کرو پہلے ہی تُم مرتض ہو ٹھیک ہے بہت سے تو اتنا گمنا رہ رہو ٹھیک ہے میں تو شہادت چاہتا ہوں ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ مجھے اوہ افغانیستان جاؤ پہلی پورسط میں پہلی پورسط میں افغانیستان پہلی پورسط میں میری ماؤ شہادت کر پہلی پورسط میں افغانیستان نکل جاؤ وہ تمہارے لئے تمہارے جیسے لوگ کے لئے وہ جگہ تھی ہے تم خود بولے نا میں ابھی میں افغانستان میں رہتا تو کسل کر دیتا مرتض پہ ہی جارے گا کیا وہ اس کا ہاں میں جاؤں کسل ٹھیک ہے سلام انڈیا میں رہو انڈیا بہت اچھی جگہ ہے ریسوان بھائی ہاں ہاں کریے گا ضرور 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 خیال دکھیں